علمی جاری کے موزز دوستو میں ہوں جانزے مختار اور آپ دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم دوستو فیس بک کے بانی اور چیف ایگزیکٹیف نے فیس بک واتس ایپ انسٹاگران کی چھے گھنٹے تک کی وندش کے بعد لکھا کہ آج کی خلل کے لیے معذرت فیس بک نے معمول کی دیکھ بال کے کام کو اس خلل کا ذمہ دار چھرایا اور کہا کہ فیس بک کے انجینئرز نے ایک کمانڈ جاری کی جس کی وجہ سے غیر ارادی طور پر سیس بک ڈیٹا سینٹرز کا انٹرنیٹ سے رابطہ منکتہ ہو گیا ذکر برک اس معافی پر تقریباً بیاسی لاکھ ستائیس ہزار افراد نے انہیں جواب دیا ان پیغامات میں کچھ ایسے کمنٹس تھے یہ بہت برا تھا مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنا تھی میں سمجھا کہ میرا فون خراب ہو گیا ہے اور میں اسے مرمت کے لیے لے گیا وغیرہ وغیرہ کچھ لوگوں نے غصے اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا آپ ہر چیز کو ایک ہی وقت میں بند نہیں کر سکتے جبکہ کچھ سارفید نے اس بندش کی وجہ سے اپنے کاروبار کو پہنچنے والے نقصان پر ذکر برک سے معافظے کا مطالبہ بھی کیا اس سے ایک بات جو واضح ہوئی وہ یہ کہ عربوں لوگ ان سرویزز پر کتنا انحصار کرتے ہیں اور ایسا صرف تفریق کے لیے نہیں بلکہ ضروری مواصلات اور تجارت کے لیے بھی ہے دوستو ایک اور بات جو واضح ہوئی وہ یہ کہ کوئی ایک بار ہونے والا واقعہ نہیں کیونکہ ماہرین کا خیال ہے کہ وسیع پیمانے پر ایسی بندشیں اب زیادہ کثرت سے ہونے لگی ویبسائی ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے چیف ٹیکنیکل آفیسر لیوک ڈیرکس کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں میں جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ کہ انٹرنیٹ مواد کے بڑے حصے کی فراہمی کے لیے تھوڑی تعداد میں نیٹ وکس اور کمپنیوں پر بہت زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ سرویسز کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو یہ نہ صرف ان کو متاثر کرتا ہے بلکہ سینکڑوں دیگر سرویسز کو بھی متاثر کرتا ہے مثال کے طور پر فیس بک اب کئی مختلف سرویسز اور ڈیوائسز جیسے سمارٹ ٹی وی میں سائن ان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیوک ڈیرکس کہتے ہیں کہ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایسے دن ہوتے ہیں کہ ایک چیز برن ہوتی ہے تو ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ تو اچھا اب ہم کیا کریں گے لیوک ڈیرکس اور ڈاؤن ڈیٹیکٹر میں ان کی ٹیم ویب سرویسز اور ویب سائٹ پر مختلف مسائل کی نگرانی کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ عام سرویسز میں بڑے پیمانے پر خلال آنا اب زیادہ متواتر اور سنگین ہوتا جا رہا ہے جب فیس بک کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف انٹرنیٹ پر بلکہ معاشیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں معاشرہ بھی لاکھوں لوگ کلیفورنیا میں ایک چھوٹی سی ٹیم کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ کچھ ٹھیک کر دے یہ ایک دلچسپ پہلو ہے جو گزشتہ دو برسوں میں بڑا اب ناظرین آپ کو اہم معلومات یہ بتائیں کہ انٹرنیٹ پر بڑی سرویسز کب کب بند ہوئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اکتوبر دوہزار اکیس کی جس میں فیس بک انسٹرگرام اور ویٹس ایپ سرویسز چھ گھنٹے کے لیے تاتل کا شکار رہی نئے صرفین کی آمد اور رش کی وجہ سے دوسری ایپس جیسے ٹویٹر کو بھی خلل کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جلائی دوہزار اکیس جس میں ائر بی این بی ایکسپیڈیا ہوم ڈیپو سمیت 48 سے زائد سرویسز تقریباً ایک گھنٹے تک تاتل کا شکار رہی جس کی وجہ ڈی این ایس کے ساتھ مسئلہ بتایا گیا اس کے بعد جون دوہزار اکیس ایمازون ریڈٹ پریچ سپاٹی فائی کی ویب سائٹ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بند رہی اس کے بعد دسمبر دوہزار پیس جی میل یوٹیوب گوگل ڈرائب اور دیگر گوگل سرویسز تقریباً نبوے منٹ کے لیے بیخ وقت تاتل کا شکار ہوئی کمپنی کے مطابق یہ خلل اندرونی سٹوریج کوٹا کے مسئلے کی وجہ سے ہوا اس کے بعد نومبر دوہزار بیس امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ایمازون ویب سرویسز کی سہولت میں تقنیقی دشواری کی وجہ سے ہزاروں تھرڈ پارٹی آن لین سرویسز کئی گھنٹوں تک تاتل کا شکار رہی اس کے بعد ناظرین مارچ دوہزار انیس فیس بک انسٹرگرام اور ویٹس ایپ تقریباً چودہ گھنٹے کے لیے تاتل کا شکار ہوئی کچھ دوسری ایپس جیسے ٹنڈر اور سپوٹی فائی جن میں فیس بک کے ذریعے لاغن کیا جاتا ہے وہ بھی مطاثر ہوئیں دوستہ کسی بھی مرلے پر ان سرویسز کی بڑی بندش کے دران لوگ لازمی طور پر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ خلل کس سائبر حملے کا نتیجہ ہے لیکن ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ یہ اکثر انسانی غلطے کا معاملہ ہوتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کو پرانے اور پیچیدہ نظام پر چلایا جا رہا ہے فیس بک کی بندش کے دران ٹوٹر پر کئی ماہرین یہ مزاق کرتے نظر آئے کہ اس طرح کی خرابی کی وجہات ہمیشہ ایک جیسی اور وہ نظام ہے جو کہ بہت پرانا ہے اور ٹیشو پیپر پر ڈیزائن کیا گیا تھا انٹرنیٹ سائنس دان پروفیسر بل بوکنین اس سے اتفاق کرتے ہیں انٹرنیٹ بڑے پیوانے پر تقسیم شدہ نیٹ وک نہیں ہے جسے ڈیرپا یعنی ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی انٹرنیٹ کے اصل مماروں نے بنانے کی کوشش کی تھی اور جو ایٹمی حملے کو بھی برداشت کر سکتا ہے یہ جب پروٹوکول استعمال کرتا ہے وہ بنیادی طور پر صرف وہی ہے جو آرم ٹرمینلز کا مین فریم کمپیوٹر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے بنیادی انفرسٹرکچر میں ایک خرابی پورے نظام کو رکھ سکتی ہے پروفیسر بوکنین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کو مزید لچکدار بنانے کے لیے بہتری لائی جا سکتی ہے لیکن نیٹ کے بہت سے بنیادی اصول یہاں بہتر یا بتر ہی رہیں گے عمومی طور پر سسٹم کام کرتے ہیں اور آپ انٹرنیٹ کے کچھ پروٹوکولز کو دوبارہ بنانے کی کوشش میں ایک دن کے لیے آف نہیں کر سکتے دوستو آخر میں آپ کو بتائیں انٹرنیٹ کے نظاموں اور دھانچے کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرنے کی وجہے پروفیسر بوکنین کا خیال ہے کہ ہمیں ڈیٹا کو زخیرہ کرنے اور اسے شیر کرنے کے طریقے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے بصورت دیگر مستقبل میں بڑے پیمانے پر بندش کے خطرے کے لیے تیار رہی وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایک مرکز بن گیا ہے جہاں ایک ہی ذریعے سے بہت زیادہ ڈیٹا آتا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ اس رجحان کو ایسے نظاموں کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس میں متعدد ایسے پوائنٹ ہوں تاکہ کوئی بھی ناکامی سرویسز کو چلنے سے روک نہ سکے یہاں ایک امید بھی ہے اگرچہ انٹرنیٹ کی بڑی بندش شارفین کی زندگیوں اور کاروباری اداروں کو متاثر کرتے ہیں لیکن اس سے بلاخر انٹرنیٹ کی اُبھرنے کی قوت اور ویب سرویسز کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی مثال کے طور پر فوربس کا اندازہ ہے کہ 6 گھنٹے کی بندش کے دوران فیس بک کو سائٹ پر اشتہاروں کی موطلی کے باعث 6 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا اس قسم کے نقصان کے بعد ممکن ہے کہ اب سینئر ایگزیکٹیف ایسا دوبارہ ہونے سے روکنے پر توجہ دیں ڈیریکس کے مطابق انہوں نے اس دن بہت زیادہ رقم گنوا دی نہ صرف ان کے سٹاک کی قیمت میں بلکہ ان کی آپریشنل آمدنی کی مد میں بھی اور اگر آپ فوسٹلی اور کلاود فلیر جیسے مواد کی ترسیل کے نیٹفرکس کو دیکھیں تو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں گاہ کو بھی کھو دیا لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ آپریٹر چیزوں کو آن لائن رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں دوست امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستو کا شات شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جل حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ